جس ٹریکٹر سے کسان اپنے کھیتوں کو لہلاتی ہوئی فصل دیتا ہے آج اسی ٹریکٹر کو ہتھیار بنا کر سرکار کے آگے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کسان یہ لڑائی کس دشا کے طرف جائے گی یہ آندولن کا انجام کیا ہوگا اسی بھی ہمیں چرچہ کر رہے ہیں تمام راجنیتک مہمان اور کسان نیتا ہمارے ساتھ بنے ہوئے سب سے پہلے کسان نیتا ماسٹر شوراہ سنگھ جی ہمارے ساتھ بنے ان کی طرف ہی رکھ لیتا ہوں شوراہ جی آپ کی طرف ہی میں رکھ کر رہا ہوں اور ظاہر سے بات ہے ایک سال پہلے بھی آندولن ہوا تھا تیرہ مہینے تک کسان سڑکوں پر بیٹھے تھے اور سرکار کو جھکنا پڑا تھا اور تینوں کانون واپس لے لیے گئے تھے اب ایک بار پھر کسان سڑکوں پر اترا ہوا ہے لیکن اس بات جیسے پرواکر کہہ رہے تھے تھوڑا سا بکھرا ہوا تھوڑی سی سپشٹتا وہ ایکتا نظر نہیں آ رہی ہے کسانوں میں ٹھیک ہے جی دھنیباد میں آیا پورے دیش سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں بڑی بڑی ریلیوں کے لیے کروڑوں روپے ہیں راج نیتا ہوگی جو ریلی ہوتے ہیں ہمارے دیش میں چناب کے لیے کھربوں روپے ہیں جب چناب ہوتا ہے ایک ایک بڑی 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 پیر سے جو دال واپس آتی ہے یہ سستی نہیں بکھے گی ملک دیش کا سسٹم کیا ہے ہم ایم ایس پی واپس لے لیتے ہیں لیکن پورا دیش جپنا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ سب ایم ایس پی پہ آ جائے ایم ایس پی سے اوپر کچھ نہیں بکھے گا جہاں جسے لے کے سوئی تک سب ایم ایم ایس پی پہ بکھتے ہیں میک جی میں ہم ریٹیل پریج اچھی تم سمرتے اچھی تم مولے لیکن کسان کو انیوں تم مولے نہیں ملے گا بلک آندولن نہ ہو سنگتن روڈ پہ نہ آئے تو سرکار کی چمیداری نہیں ہے کہ میں کسان گھاٹے کی کھیتی کرتا چلا جا رہا ہے جوبا کھیتی سے مہوں پوڑ رہا ہے مہوں پر کیا کرسی دیش پردان ہے اس میں نہ کرسی سرچہ دل ہوگا جنگلی جانوروں سے پھسل کی سرچہ کے لیے نہ کسان آئیو کا گچھن ہوگا نہ لوگ سوہ راج سوہ میں کوئی ایک کسان جیسے یہ ہوتا ہے تمہارا برسات میں یہ کرتے ہیں لوگ سوہ کا سیدھ کالین سطح کرتے ہیں کوئی کرسک سطر بھی نہیں ہوگا لوگ سوہ راج سوہ میں ارے بھائی پردان منطری جی سر دلیہ بیٹھک بلائیں لوگ سوہ میں اور سر دلیہ بیٹھک بلا کر کے سب سے راہ لے کر کے اس مسئلے کو نپٹا دیں کوئی کسی کی سبتہ نہیں مانگ رہا کھوٹی چھوٹی مانگ ہیں ان کو پورا کر دیں کہاں کونسی پڑی مانگ ہیں نیونتم سب سے نمیرستر کا مول مانگ رہے ہیں پورا دیس ایمارپی پہ چل رہا ہے کسان نیونتم مانگ رہا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے بھئی لیکن سرکار کا سرکار کا ترکیہ کہ اگر امیس پی دے دی جائے تو بجٹ گڑ بڑا جائے گا مہنگائی ہو جائے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مانگیوں کے ہجاروں مٹھی اور انگلیوں پر گنتی ہے پیدایق سانسدوں کی اور ایمیل سیوں کی کتنا بجٹ جاتا ہے ان کے کھاتے میں پیتن میں بھتہ میں پینسن میں ایک ایک آدمی کی کتنی کتنی پینسن ہے کیوں ہے پینسن کیوں پیتن ملتا ہے ان کو یہ تو بھکاس ندھی میں سے پیسہ نکال کے کھا جاتے ہیں ایک پیدایق ایک پنچ ورسی میں سبتہ میں آ جائے تو سات پیڈی کے لیے کھانا کر جاتا ہے ایک سانسد آ جائے تو دس پیڈیوں کے لیے اکھٹا کر جاتا ہے اور منتری بن جائے تو آجیبن پیڈیوں کے لیے دھنے اکھٹا کر دیتا ہے دیدیس میں دیتا ہے اتنا دھنے ہو جاتا ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن شہرہ جی پچھلی بار شہرہ جی پچھلی بار آندولن ہوا تھا تیرہ مہینہ آندولن چلا تھا سرکار نے قانون بھی واپس لیے تھے لیکن اس کے بعد پانچ راجیوں میں چناف ہوتے ہیں خاص کر اتر پردیش میں چناف ہوتے ہیں اور اتر پردیش میں جس سرکار کے خلاف آپ نے چناف کیا تھا وہ بڑی آسانی سے جیت جاتی ہے تو یہ بھی تو ایک میسیج جاتا ہے نا کہ ہو کیا رہا ہے آندولن ہو رہے ہیں لیکن جیت تو مل رہی ہے یہی وجہ شاید سرکار نے ایک اڑیل رکھ اپنایا ہو میسیج اس لیے جاتا ہے کہ ساتھ سال کانگریس نے بھی راج کیا اب بھی ماننے راہل گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ میری سرکار آئے گی تمہیں ایم ایس پی لیگل گارنٹی کانون دوں گا ارے بھائی تمہاری چار اسٹیٹوں میں سرکار آج بھی ہے وہاں بنا دو وہ سے تو کین سرکار کرتی ہے لیکن تم اپنے اسٹیٹوں میں اسٹیٹ پر یہ راج میں کانون بنا دو کہ میرے راج میں ایم ایس پی سے نیچے خریدنی ہوگی اگر کوئی خریدے گا تو اس سے کانونی اپراد مانا جائے گا چی کیشورا جی ہمیں ساتھ آر ایل ڈی کی طرف سے رویتہ جروال بنو ہے